بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے یہ میری کچھ پچھلی ریسپیز ہیں ان کو بھی ٹرائے کیجئے گا اور آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہم لوگ مرک چنے بنائیں گے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ میں جو میرا چکن روز تھا اس سے میں بناؤں گی اس کا ٹرن آف بہت مزے کا تھا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اس کے لیے میں نے یہاں پہ ون کپ آئل لیا ہے تری اوور فور کپ کر لیں ون کپ کر لیں اور ساتھ میں لوں گی ایک چائے کا چمہ جو ہے وہ زیرے کی کیومن سیٹس کی لی ہے اس کو ڈال کے تھوڑا سا فرائے کریں ہلکا سا جو ہی اس کی خشپو آنے لگے تو آپ اس میں جو ہے وہ انین ڈالیں ایک میڈین سائز کا میرے پاس انین تھا اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے کٹ لیا ہے یہ ڈال کے جو ہی ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے لگے گا تو ہم اس میں مسالے ڈالیں گے پہلے میں نے 1.5 چائے کا چمچ جو ہے 1.5 ٹی سپون لیا ہے سال کا ساتھ ہی 1 ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاودر لیا ہے سورپ مچ کا پاودر اور ساتھ ہم لیں گے یہ حلدی ہے ہاف چائے کا چمچ اور ساتھ کچھ کالی مچ لیں گے ہم ہاف چائے کا چمچ اور تھوڑا سا دو سے تین چائے کے ٹیبل سپون جو ہے ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو بھون لیں گے ٹیماتر لیے ہیں میں نے سب مچ جو ہے وہ لیے ہیں ہم نے 3 سے 4 اور ٹیماتر ہیں دو میڈیم سائز کے ان کو کٹ کے سلائس میں آپ ڈالیں اور یہ مسالہ آپ نے اچھی طرح سے 4 سے 5 منٹ بھون لینا ہے جب یہ اس طرح سے ہو جائے تو چنے لیے ہیں میں نے یہاں پہ چنے ہیں میرے 800 گرام ابلے ہوئے چنے ہیں یہ ان کو میں یوز کروں گی اس کو بھی ڈال کے آپ 3 سے 4 منٹ بھونے جب ہلکہ سا آئل نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے چکن ڈالنا ہے چکن جو ہے وہ میرا روست بناوا تھا میرے چکن روست کی ریسیپی جو ہے وہ آپ چیک کیجئے گا میں نے چکن روست جو تھا جو آون میں بیک کیا تھا ہم لوگوں نے اور ہم نے فرائیڈ رائس بنائے تھے یہ وہی چکن روست ہے اس کو میں یوز کروں گی مرک چنے کی مطلب تھا کہ میں بناوں گی اور یہاں پہ میں نے کنور بھی ایڈ کیا ہے اس کے فلیور کے لیے چکن کا کیونکہ چکن تو آلڈی پکا ہوئے ہے تو اس سے اس کا فلیور نہیں آئے گا لیکن آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ تو وہ جو ہے نا یہ مرک چنے پھر میں نے سوچا کہ اس طریقے سے بنا کے دیکھتے ہیں لیکن ان کا ٹرن آؤٹ بھی بہت مزے کر رہا تھا بلکل ایسے لگ رہے تھا جیسے ہم لوگ باہر سے منگواتے ہیں پاکستان میں نان چنے اور مرک چنے ساتھ منگواتے ہیں اس کا فلیور ویسا ہی تھا تو بڑا اچھا ٹرن آؤٹ رہا تھا میں نے یہ ٹرائے کیا فرس ٹائم تو میں نے سوچا میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر مجھے پسند آئی ہے تو میں نے شیئر کروں گی تو مجھے بڑا اچھا لگا اس کا ٹیسٹ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ ٹو گلاس جو ہے وہ میں نے پانی کے ڈال کے اس کو میں نے پکا لیا تھا میں نے تو چار سے پانچ منٹ اس کو پریشر کو کر لگایا تھا آپ ویسے دس منٹ پکا لیں اگر آپ نے نان کے ساتھ سرف کرنا ہے تو تین کلاس پانی ڈال لیں اور اگر آپ ویسے پراتیک سرف کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے پانی کم کر لیں تاکہ اس طرح سے ڈرائے سے اینڈ پر میں نے ہشک دھنیا اور زیرا جو ہے وہ کٹاوہ وہ ڈالا تھا اس کو آپ وائلڈ ایک کے ساتھ سرف کریں اوپر ادرک جو ہے اور ساتھ سب سنیا وہ آپ ڈالیں بڑے مزے کر رہا آپ کی گیسٹ ہیں رات کو اور لیفٹ آور ہے آپ نے صبح بریک فسٹ بھی سرف کرنا ہے تو آپ وائلڈ چنیں آپ اس میں ایڈ کریں اور اس طرح سے پکائیں اور اتنا مزے کا آپ کا ایک ڈیفرنٹ بلکل نیو ڈش بن جائے گی اور اتنی جلدی آپ کا جو ریڈی ہو جائے گی آپ کو چکن بھوننا بھی نہیں کیونکہ چکن تو تب تک کے لیے اللہ حافظ